این اے ایک سو ستاون میں زم نمار کا تحریک انصاف نے اپنے کھراری کو میدان میں اتار دیا سابق وزیر خارجہ شاہ حمود قریشی کی بیٹی مہربان قریشی کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہم ازید جان لیتے ہیں اپنے نمائیتے جنید انور سے جی جنید انور بتائیے گیا کیا تفصیلات ہیں آج بلکر ملتان کے حلقہ این اے ایک سو ستاون میں زمین الیکشن ہے جہاں پر پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار علی موسیٰ گلانی پیپس پارٹی کے نشان پر الیکشن لڑیں گے وہیں تحریک انصاف کی جو ٹکٹ ہے وہ مہربانو قریشی کو جاری کر دی گئی ہے مہربانو قریشی جو ہے وہ سابق وزیر خارجہ وائس چیرمن تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی ہیں مہربانو قریشی کی جو شادی ہے وہ کراچی میں ہوئی اور وہ کراچی کی جو ہے وہ رہائش پذیر ہیں مہربانو قریشی نے ان کو ہلکہ این ایک سو ستاون سے الیکشن لڑانے کا فیصلہ کیا تھا جس کے بعد جو ہے وہ مہربانو قریشی کو اب تحریک انصاف کے جانے سے پارٹی ٹکٹ بھی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے مہربانو قریشی نے صحافت اور سیاسیات میں ماسٹر ڈگری حاصل کی ہوئی ہے اور وہ ایک فیشن ڈیزائنر بھی ہے جو کہ اب پہلی مرتبہ کسی بھی سطح کا جو ہے الیکشن لڑنے جاری ہے اور ہلکہ این ایک سو ستاون سے وہ میدان میں اتریں گی علی موسیٰ گیلانی کا مقابلہ کریں گی این ایک سو ستاون سے اسے قبل وائس چیرمن تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی کامجاب ہوئے تھے جنہوں نے صوبائی سملی دو سو سترہ میں زمنی الیکشن لڑا اور انہیں این ایک سو ستاون کی نشست خالی کرنی پڑی این ایک سو ساون شاہ محمود قریشی کی وراستی ایک ان کی خاندانی نشست تصور کی جاتی ہے جو کہ جہاں سے وہ شاہ محمود قریشی خود بھی منتخب ہوتے آئے ہیں اور اب انہوں نے اپنے بیٹے کو وہاں سے الیکشن لڑوایا اور خود ملتان شہر کی این ایک سو ستاون سے الیکشن لڑا اور اب اپنی وراستی نشست کے اوپر جو اپنی بیٹی کو انتخاب میں اتارا ہے دوسرے جانے گیلانی خاندان ہے سابق وزازم یوسف وزازہ گیلانی کے بیٹے علی موسیٰ گیلانی جو ہے وہ میدان میں ہے تو این ایک سو ستاون میں دلچسپ مقابلہ دیکھنے میں آئے گا گیلانی خاندان اور قریشی خاندان ایک دوسرے کے مدے مقابل ہوگے اور بڑا ہی جو ہے وہ سخت مقابلہ اس کو تصور کیا جا رہا ہے جی گیلانی خاندان اور قریشی خاندان مدے مقابل ہوں گے جنید انور ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ جنید شکریہ